سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے یہ ہے پتیوں کو وص میں کرنے کا رام بان نسخہ ہر پتنی کو اسے اجمانا چاہیے نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر نمبر ایک پتی کو کابو میں رکھنے کے لئے پہلے آپ کو ان کا دل جتنا ہوگا وہ آپ کی ہر بات تب ہی مانے گا جب آپ ان کی ہر بات مانیں گی یدی مان نہیں بھی پائے تو کم سے کم بات پوری سنیے جرور ان پر نرات مت ہوئیے بلکہ سانتی پیار اور لوجک کے سانتو نہیں بتائیں کہ آپ ان کی بات کیوں نہیں مان سکتی ہیں نمبر دو پتنیوں کی پتی کو تانے ماننے کی بہت بوری عادت ہوتی ہے اس کاران گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں یہ تانہ کئی بار پتی کو ایسا چپ جاتا ہے کہ اسے اپنی ویوک سے نفرات ہو جاتی ہے وہاں اس کی نجر سے اتر جاتی ہے پھر وہاں اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے اس لئے پتی کو اپنے بس میں رکھنا ہے تو تانوں کا نہیں پیار بھری باتوں کا سہرہ لیں نمبر تین ورک اور آفیس کے کام کو لے کر پتیوں کو دکھل اندازی پسند نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کے کام کو لے کر ان سے کوئی بحث باجی نہ کریں نہ ہی کام کے سمیں انہیں جشٹپ کریں بس جب وہ تھکا ہارا گھر آئے تو ان سے ان کے حال چال اور دن کیسا گیا یہی پوچھ لیں نمبر چار کچھ پتنیوں کو گڑے مردے اکھانے کی عادت ہوتی ہے وہاں بہت پرانی بات کئی سالوں تک دھوراتی رہتی ہے جو بیٹ گیا ہے اسے پھر سے نہ کھڑچیں پرانی باتوں کو بھول کر نئی شروعات کریں بھائی شکی پلاننگ کریں اسے پتی آپ کا ہر بات میں خوشی خوشی سانت دے گا نمبر پانچ کئی بار گلک فامی کی وجہ سے بھی پتی پتنی کے بیچ کے رشتے بگڑ جاتے ہیں اس لئے جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو ڈاریکٹ ایک دوسرے سے بات کریں جس بات کو لے کر سمجھتیا ہے اس کا سانتی سے اور مل کر سمادھان کھجھیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں نمبر چھے سادی کے بعد اکثر رومانس مر جاتا ہے ایسے میں اپنے پتی کو رجھانے کے لیے گھر میں رومانٹک محول بنائیں یا پھر باہر دینر ویکیشن پر جائیں آپ اپنے لکھ کے ساتھ بھی پریوک کر سکتی ہیں تھوڑی موڑن اور اسٹیلیس بن پتی کو ایک بار پھر سے اپنا دیوانہ بنا سکتی ہیں اس سے وہاں آپ کی ہر بات مانے گا دوستوں اگر آپ کو یہ جنکاری اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں دھنیواد موسیقی